موسیقی اتنے بڑے آٹسٹ ان کے برخوردار اور ان کے والد صاحب کا نام ہے شاد اختر شاد اور ان کے بیٹے کا نام ہے سلیم شاد تو آج ہماری ساتھ موجود ہے لیکن ہم شروع کریں گے ان کے والد محترم سے اللہ تعالیٰ کی مفرد عطا فرمائے وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو لہذا ہم دعا گوائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جوال رحمت پر جگہ دا فرمائے آج ہم انی سے سٹارٹ کریں گے مرہوم اختر شاد سے اور ان کے برخوردار ہیں بیٹے سلیم شاد ان سے ہم بات کریں گے تو آئیے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں آسلام علیکم کیسے ہے سلیم شاد صاحب وآلیکم اسلام وآلیکم اسلام بڑی محبت نام شروع کرتا ہوں اللہ کے پاگ نام سے جو بڑا مہربان حید رحم اللہ ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے تمام سٹاف کا چینل کا آپ کا دل کی گرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلا آگے عزت بکشی بہت شکریہ اور اب جہاں تک میرے والے صاحب کی بات ہے تو پوری نسٹی جانتی ہے جتنی میند دونوں نے کی کیسے انہوں نے مقام بنایا کتنی ہارڈ شپ پوروں نے فیس کیا یہ جناب علی بھائی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا ناظرین حاضرین جو دیکھ رہے ہیں گزارش ہے آپ سے والد صاحب چونکہ بلانگ کرتے تھے حویلی رکھا دیبان پور سے اچھا سائی وال کالج بھی وہ پڑھتے تھے ماشاہدام جہاں وہ سٹوڈنٹ ہے واہ کیا تھا کالج لائف سے وہ اپنا لہور آ جاتے تھے اچھا لہور آ کے تو وہ وہاں سے شوق پیدا ہو گیا بلیک نمیٹ فلموں کا دور تھا بلکل بلکل فلم کو دیکھا جاتا تھا ایسے پرموشن ملتی تھی لوگ دیکھتے تھے بلکل دیکھتے کریزی تھے والد صاحب کو بھی وہی سے ایک شوق لگیا ہے اچھا فیملی میں کسی کو تھا نہیں جی جی لیکن ان کو شوق لگیا ہے اچھا فلمیں دیکھتا اچھا وہ والد صاحب پہلے کھڑتے کیا تھے پڑھنے کے بعد جی پڑھنے کے بعد تو پھر وہ ایک سائز انٹسٹیشن دیوارٹمنٹ دیلائی جی یہاں ان کی جوب ہو گئی تھی اچھا یہاں پھر وہ آکے فائز ہو کے جوب پہ وہ اپنا کام کرنا شروع کر دی انہوں نے افیشل جو ہے لیکن ساتھ صاحب اس سے پہلے کہہ رہا ہوں کارلی لائف سے آنا شروع کیا لاہور میں لاہور میں آگے پھر انہوں نے وہ اسلام علی صاحب سے ملے بڑے مشہور ڈریکٹر تھے اور ان کی پہلی فلم والد صاحب کی موج میلا اچھا موج میلا مجھے یاد ہے والد صاحب چونکہ مجھے تمام ہسری یاد ہے کہ والد صاحب کیسے آئے کیا 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 کتنا ان کو وقت لگا کن کی لوگوں سے وہ ملے کتنی ان کی محنت ہے کیا بات برحال کہ محنت تو کرنی پڑتی ہے کسی بھی فیڑی انتک محنت کے بعد کچھ ریسیلیشن فائلیلائز ہوتا ہے اثر وائز تو نہیں ہوتا ہر بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے اسی پہ تو وہ شاہد نے کہا ہے نا کہ کام تو ہر کسی کو ملتا ہے نام مگر کسی کسی کو ملتا ہے کام تو ہر کسی کو ملتا ہے نام مگر کسی کسی کو ملتا ہے وہ بھی تم تھے جو مل گیا تم کو ورنہ یہ مقام کب کسی کو ملتا ہے علی بھائی بات یہ ہے کہ سٹرگل جو ہوتی ہے آپ کی منت جو ہوتی ہے کسی بھی فیڑ میں وہ رائے گا نہیں جاتی تو والد صاحب نے اس کے بعد ان کو پھر یہ سٹار جب لیا اپنا اپریشیٹ ہوئے بڑا موج ملہ سے اس کے بعد ان کی فلم آگی لگوٹیا لگوٹیا کے بعد ایم اکرم صاحب اس کے دریکٹر بڑے پاپلر اور فیملر دریکٹر تھے فیمس ان کی بھی گھڑ لائکے والد صاحب کی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ان کو موقع ملا کام کرنے کا وہ وہاں سے پرموڈ ہوتے ہوگے اگلی فلموں کو بابا دینہ مل گی بابا دینہ یہ پیٹرمویٹ دوار ہے بابا دینہ مل گی یہ مل گئی پھر انیس نے بٹی کیفی دو بائی ان کی پروڈیکشن میں بھی انہوں نے بیشمار فلمیں کی سجد میلی ان کی اور بڑی فلمیں ہیں ملے گا ذو لمدہ بدلہ جو ان بھائیوں نے کی ہوئی تھی ان کا بھی ایک کہلے توتی بجتا تھا اس ٹائم میں شانور میں کا اوفیس ہوتا تھا ان کا ایک نام تھا بڑا نام تھا بٹی پروڈیکشن بٹی پروڈیکشن ان کے ساتھ بھی والد صاحب کے تعلقات ہو گئے ایک سائز ایک تکسیشن کی ویسے ان کو بڑی سپورڈ ملی کیونکہ وہ لوگوں کے کام آتے تھے انڈسٹری کی گاڑی کے کام مل گیا اور تیکس کا ان کو مسئلہ آیا تو فبالد صاحب نے کہا نو پرابلم جاتا ہے میں آل کروں گا میری جاتا سب کے کام کرتے ہیں پرموشن پرموٹ وہ وہاں سے بھی ہوئے اپریشت ہوتے تھے کہ شاد ہمارا ہیرو ہے انڈسٹری کا ایک سائز میں بیٹھا ہو ہے ہمیں پروپٹی گاڑیوں کے نمبروں کے مسئلہ نہیں ہے یہ اچھا شاد انہوں نے نام رکھا ہوا تھا وہ کہتے تھے کہ شاد میں اس لئے ہوں کہ خوش بھی شاد رہتا ہوں شاد کا مطلب یہ ہے برحال سٹیکل کا دور آہستہ آہستہ پھر شباب کرانوی کا آپ نے نام سنا ہے بڑا نام شباب شباب کرانوی کی پروڈیکشن میں بو چلے گئے تو وہاں آنا جانا شروع ہو گیا ان کے ساتھ بھی فلم میں کرنی شروع انہوں نے کر دیں اچھا وہ بھی ایک لمحی لسٹ ہے بیٹی ان کی فلم میرا نام ہے محبت سیمڈی فائیو کا دور آہا جی بابرہ شریف ان کی پہلی فرس موڑی تھی بلکل کلکلہ سی وہاں سے شروع ہو گئے وہ بھی فلم بڑی ہٹوئی تھی بہت ایٹ فلم میں سیمڈی فائیو کا دور بہت ایٹ فلم ہو گئی تھی اس میں اپا کا بڑا اچھا موقع ملا ان کے بعد ان کی فلمیں ہیں بیٹی انمول محبت ایک دوجہ کے لیے بے پناہ لمبی لائن ہے شما مجھے کئی نام آئیں گے کئی نہیں آئیں گے تو ان کے ساتھ کام کیا اس کے بعد پھر انہوں نے انڈسٹری کے ہر دوسرے جو ڈریکٹر تھے پہلے ان کے ساتھ کام کیا اچھا صاحب یہ بتائیں ماشاءاللہ آپ کے والے صاحب تو ان کو تو کسی طرف کے معتاج نہیں ہے بہت نامور شخصیات ہیں انہوں نے اپنا بڑا نام کمائیا فلم انڈسٹری میں بہت کام کمائیا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ فلم انڈسٹری میں اور ڈراموں میں آپ کیسے انڈر ہوئے ہیں علی بھائی میں چونکہ فلم ہی کرانا تھا گھر میں آرٹسٹروں کو آنا جانا تھا فلم ایکٹر کے ساتھ وہ سوشل بھی بہت ہے سوشل ہونا اور بات ہے فلم ایکٹر ہونا اور بات ہے اچھا اس کے ساتھ ایک اور مطرح ازاز ہے وہ مہمان آزاز بہت مشہور تھے ہاں یہ میں نے بھی ذاتی طور پر میں ذاتی طور پر ان سے مجھ چکا ہوں آپ کے گھر میں بیٹھ چکا آپ آ چکے ہیں اچھا چونکہ داستر ملنے کے پلاڑ لیا وہاں تھا گھر کے اپوزٹ تو وہاں پہ وہ گئے بگئے داپتیں پارڈیاں انڈسٹری کی ٹی وی کی وہ کرتے رہتے تھے سب آتے تھے اب چونکہ سب آتے تھے پریس بھی آتی تھی میڈیا بھی آتا تھا تو وہ سارے لوگ مجھے بھی کمپیل کرتے تھے کہ آپ کام کرو شاہ صاحب نے ایک نام مقام کمایا ہے تو آپ ان کا بینیفٹ حاصل کریں ان سے کوئی اپنے چیزیں اچھا یہ پہلے سب سے پہلے آپ نے ڈرامے میں پی ٹی وی کے ڈرامے میں کام کرویا ہے کہ کس میں کی ہے میں نے جناب سٹارڈ لیا تھا پی ٹی وی کے پلے سے اور میرے اس میں جو ٹیچر تھے وہ شوکر زینل آفلین صاحب ہیں اچھا اگر آپ کو یاد ہو وہ بھی ٹی وی کے بڑے سیوئر پلے تھے ان کے پلے تھے سراغ ان کا پہلا پلے تھا میں ان کے ساتھ پہلے پلے میں ہیرو تھا پوزٹیو رول میں تھا وہ پلے کیا پھر اس کے پاس ایک دلاور ملک صاحب ڈریکٹر ہے ابھی بھی کام کرے ان کے ساتھ مجھے موقع ملا تو ان کا ایک پلے تھا ڈبلز والی اور اتفاق سے اببا بھی میرے ساتھ تھے کٹھے کام کیا تو میں نے ان سے خیر بڑا کچھ سیکھا اس میں بڑا کچھ سیکھا آج تک سیکھ رہا ہوں فرونے آڑ کا ایک ادنا سا سٹوڈنٹ ہوں ابھی بھی پچھ نہیں آتا جب بھی پروجیکٹ ملتا ہے کام ملتا ہے تو ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں کیسے کیا کرنا ہے اللہ کی ایک رحمت ہے اس کا کرم ہے کون کونسے ڈرامے میں کام کیا وہ ڈبلز والی آگیا اس کے بعد پانی آگیا اس کے بعد راہیں پی ڈی بی سے آگیا اچھے ہمارا 98 میں بڑا سپر ڈرامہ بڑا سپر ڈرامہ اس میں بھی اببا ساتھ تھے بیشمار پلیئز جو ایسے ہیں کہ میں نے اببا کے ساتھ کٹھے کام کی بیشمار لا تدا سیریز ہماری ٹی وی پر ٹی وی پر چونکہ اببا جی بتاتے ہیں ابو میرے کہ وہ کہتے ہیں یار میں نے اینٹ رکھی تھی ٹی وی کی فونڈیشن بنیاد رکھی تھی میں پہلے پلیئے سے لے کے اپنا ففٹی ایس مجھے ہو گئے ہیں میں نے کام کیا اور اس میں مجھے پانچ چھ سو میرے لا تدار پلیئے ہیں ٹی وی پر پلیئے سے مجھے سات سات فلم بھی کرتا رہا ہوں سات 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 سیٹ ٹیسیشن بھی بھی کام کرتا رہا ہے کیا آبا تینوں فلڈوں انہوں نے کام کیا اور جنہوں کتنا کام کرتے تھے بڑی بات ہے بہت بڑی بات برحال نام کبھا پیار کمائی محبت کمائی عزت دی عزت لی بے پناہ میرا ان کی ان میں ایکوالیٹی تھی اچھا یہ بتائیے آپ کہ فلم سب سے پہلی کونسی کی تھی آپ نے فلم جی مجھے سید نور صاحب نے پال کر لی ابو کے حوالے سے ان کی فلم بننے تھی ان دنوں میں ہواہے میں مجھے سعود کے ساتھ انہوں نے یہ ریمبو کے ساتھ میں میں چلا گیا انہوں نے ابو کہا گیا سلیم کو میں اس میں ایک چانس دیتا ہوں میں نے کر لیا فلم بڑی اچھی کی فلم ہمارا گانا بھی تھا ریما کے ساتھ ریمبو میں اور سعود اچھا 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 تو اس میں بھی کافی پاپلول فلم ہوئی ہٹو ہی فلم ہوئی ہم آئے اس ٹائم میں اس کے بعد پر طاق حفظین صاحب ہمارے ڈیکٹر اور فلم کے بڑے سینئر ان کے ساتھ میں ایک دو پرجیکٹ فلمیں کی ہیں اچھا پساند ایک ان کی فلم بڑی ہٹو ہی تھی ایک انہوں نے فلم پجابی کی تھی پتر منوز ریف صاحب اس میں میں کام کیا منوز ریف صاحب کنگ آف کومڈی ہیں ہماری انڈسٹری کے ان کے بیٹے تھے فیصل فیصل ہیرو تھے وہ ڈیما کے ساتھ اس میں بھی اببہ تھے میں تھا ہم نے کٹھے کام کیا بڑا مزہ ہے پھر حصر اسی صاحب کا ایک پرجیکٹ تھا ان کی ٹیلی فلم تھی اس میں میں نے کام کیا بڑا اچھا مجھے اس میں اس طرح کرتا گیا کرتا گیا لا تعداد پلے کرتا گیا پی ڈی بی سے ڈبل سواری راہیں تکمیل اس کے بعد آ دیکھیں تک اس کے بعد وہ کہتے ہیں سچل پھر ایک میرا ڈراما اٹھو ہوا تھا اپنا لوری گیٹ بے شمار میرے پلیز ہیں ٹیوی بھی اچھا آپ آج کب کوئی کر رہے ہیں فلم شلم کے نہیں جی جی علی بھئی آج کب ایک ڈریکٹر ہے ہمارے مختار رانہ صاحب ان کی ایک فلم میں کر رہا ہوں جوانی تیرے نام جوانی تیرے نام ہے کیونکہ انہوں نے ایک اچھی آفر مجھے دے دی تھی تو میں نے اچھے پڑی لی ادروایز میں جلدی فلم نہیں کرتا میں ٹی وی چونکہ پرائی فلم میں ٹی وی کو کرتا ہوں ٹی وی سے آیا ہوں ٹی وی میں ٹی وی میں کام کرتا ہوں انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ شاہد صاحب رول بڑا اچھا ہے تین ہے اس پہ جو لیڈ کریکٹر لیلا ہے حیدر بھائی ہے جو سلطان رہی کے بیٹے ہیں حیدر سلطان آپ سب جانتے ہیں اچھا لیڈ کریکٹر تھا میں نے ایکسپٹ کر لیا ہے انشاءاللہ ان کی ریکارڈنگ شروع ہے کام شروع ہو رہا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے جیسا کہ آپ محنت کر رہے ہیں آپ خود بھی بزاتے خود نائس پرشنٹ ہیں شخصیت ہیں اچھا لوگوں سے ساری لوگوں سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو یہ جو فلم ہے یہ کب تک تیار ہو جائے گی؟ اگر اس کو دو تین ماہ لگ جائیں گے اچھا اس کی کاسٹ میں کیا لیلہ ہے باقی تو کچھ بتایا باقی سپورٹنگ ٹریکٹس ہیں جو مرے مائن میں نہیں ہیں لیکن لیڈ میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھر بھائی ہیں اور یہ لیلہ اور آپ ہیں چلے ماشاءاللہ جی سلیم صاحب سلیم شاہد صاحب آپ کو آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ ہمارے لئے تھوڑا سا وقت نکالا ہمارے ناظرین کے لئے وقت نکالا ہم آپ کے بڑے بہت مشکور ہیں اور آپ کے والد محترم جو محروم ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت عطا فرمائے ہم ان کے لئے دعا گوائیں اور آج انہی کی وجہ سے آپ یہاں پیٹے ہوئے جو کچھ بھی انہی کی وجہ سے یہ انہی کی وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں اور جو پیر استاد ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں انہی کی سارے معاملات ہوتے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ ہماری کامیابی اور کامیابی ہوتی ہے تو بہت اچھا لگا یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا ہم اپنے ناظرین کو اور بھی لوگوں سے ملاقات کرواتے لگتے ہیں ہر اپنے پروگرام میں تو ماشاءاللہ امید کرتے ہیں اب آپ کی فلم تیار ہو انشاءاللہ اور ہم آپ کی فلم کو پرموشن بھی دیں گے انشاءاللہ آپ کی جو کاسٹ ہیں ان کے بھی انٹرویوز کاسٹ کریں گے آپ کے ریفرنس ہیں آپ کے ڈریکٹر صاحب جو ہیں ان کا بھی کریں گے انشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی آپ کے چینل کا بھی میں بہت مشکور ہوں آپ نے عزت بخشی بان سکے ناظرین اور حاضرین بہت شاہر کریں ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ہماری ساتھ مہمان موجود تھے سلیم شاد صاحب جو کہ نہ کسی تعرف کے موتاز ہیں نہ ان کے والد صاحب کسی تعرف کے موتاز ہیں تو لہٰذا میں ہوں آپ کا خادم سعید عباس اور آپ دیکھ رہے تھے سوشل نیوز ٹونٹی ٹری ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو دبائیے گا اور کمنٹس کیجئے گا اور ہمارے لئے دعا کیجئے گا آپ کا خادم آپ کا تعبیدار سعید عباس اللہ حافظ موسیقی موسیقی یا موسیقی موسیقی موسیقی